بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد راس اور فاقی وزیر طالب شفقت محمود صاحب نے بھی بارہا یہ کہا کہ طلبہ کو اب 2021 میں بغیر امتحان کے کسی بھی صورت پاس نہیں کیا جائے گا اور طالب علم کا امتحان ضرور لیا جائے گا لہذا امتحانات کے بغیر کوئی بھی بچہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو بغیر امتحان کے پاس کر دیا جائے گا اب چونکہ کرونا کی وجہ سے تعلیمی دائر بند ہیں اور امتحانات بھی موکر ہوئے ہیں تو کرونا کی تیسری لیر کے بعد ابھی ریسنٹلی جو انسی او سی کی میٹنگ جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ ایسے ازلا دن جہاں پر پانچ پرسن سے ایک پوزیٹی ویڈی ریٹ کم عوام پر تعلیمی دائر کو کھولا جا سکتا ہے اور امتحانات کے متعلق انسی او سی کا یہ کہنا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈر کے جو امتحانات موکر ہوئے ہیں وہ بیس جون کے بعد کنڈکٹ کروائے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیس جون سے پہلے نہیں یعنی بیس جون کے بعد میٹرک اور انٹرمیڈر کے امتحانات کا سلسلہ شروع کیا جا س اور امتحانات کا جو اس بار سلسلہ شروع ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ پہلی مرحلے میں دسمی جماعت کے امتحانات ہوگے دوسری مرحلے میں باروی جماعت کے اور اس کے بعد تیسری مرحلے میں نوی جماعت کے اور اس کے بعد گیاروی جماعت کے پہلے مرحلے میں دسمی اور باروی کے امتحانات مناقض کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دسمی مرحلے طلبہ انہوں نے اس کے بعد آگلے کلاسز میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے کالیجز میں اور جو باروی مرحلے طلبہ انہوں دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دسیمی جماعت اور بارمی جماعت کے امتحانات ملوکت کروا لی جائے اس کے بعد نمی اور گیرمی جماعت کے ہوں اس حوالے سے انسیو سی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بیس جون کے بعد میٹرک اور انٹرمنیر کے امتحانات کنڈپ کیے جا سکتے ہیں اس سے قبل جو پنجاب بور کومیٹری آف ٹریمنٹ کے جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا دو دن ہی تقریبا پہلے کے جو امتحانات ہیں میٹرک کے سترہ جون سے شروع ہوں گے اب کیونکہ انسیو سی کے مطابق بیس جون کے بعد شروع ہوں گے تو لہٰذا تقریبا بیس جون والی جو لیٹ ہوگی یہ حتمی سمجھی جائے گی بیس جون کے بعد اب پنجاب بور کومیٹری آف ٹریمنٹ یعنی تمام پنجاب کے وہ اجلا جانب پر میٹرک اور انٹرمنیر کے امتحانات موناکت ہونا ہے وہ اب دوبارہ اس حوالے سے لاحیہ عمل اختیار کریں گے اور بیس جون کے بعد کوئی بھی تاریخ کا ایران کیا جائے گا کہ کون سے تاریخ سے آگے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فیلہ انسیو سی نے صرف یہی کہا ہے کہ بیس جون کے بعد میٹرک اور انٹرمنیر کے امتحانات کنڈکٹ کریے کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے جو اتمی صورتحال اتمی فیصلہ ہوگا وہ جو ایڈکیشن آتھورٹیز ہیں وہ ہی کرے گی یہ جیسے پنجاب بور کمیٹری چیرمن ہے جیسے صوبائی وزیر تاریخ پنجاب ہوں گے اور یہ جو فیصلہ لیں گے آپ کے دینات کے مطلق وہی فیصلہ ہوگا اس مطلق آپ کو جو بھی افیشلی طور پر اپلیڈ آئی گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن انسیو سی کے مطابق بیس جون کے بعد آپ کے بیس جون کے بعد میٹرک اور انٹرمنیر کے دینات ملوکت کیا جائے انسیو سی نے یہ بھی کہا کہ جہاں پر کورونا کی وجہ سے پوزیٹیویٹی ریٹ 5 پرسنٹ سے کم ہے وہاں پر تعلیمی داروں کو 24 مئی سے کھولا جا سکتا ہے اور جہاں پر پوزیٹیویٹی ریٹ 5 پرسنٹ سے زیادہ ہے وہاں پر تعلیمی داروں کو فیرہا نہیں کھولا جا سکتا تقریباً سات جن سے کھولا جائے گا لے کے وہ بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اب آپ تمام طلوع کا مجھے زیر نشیرینی چاہیے کہ آپ کے امتحنات تو ہر صورت ملوکت ہونے ہیں کسی بھی طالب علم کے ذہن میں یہ بات مات رہے کہ امتحنات کینسل ہوگے ہر مضمون کا پیپر ہوگا پیس جن کے بعد آپ کے امتحنات کا سلسلہ شروع ہوگا اور امتحنات ضرور کنڈکٹ کیے جائیں گے آپ کے امتحنات کے مطلق جو بھی اپڈیٹ ہاتی رہے گی وہ ہم آپ سے پہنچاتے رہے گی فیلال آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ 20 جن کے بعد آپ کے امتحنات دونے اور اسی لحاظ سے اپنی تیاری جاری رکھیں پریکٹس میٹس امین پرفیکٹر ہے آپ جتنی بار پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اچھی تیاری کر پائیں گے آپ کے امتحنات کے مطلق جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ ہمارے تک پہنچاتے رہیں گے فیلال ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ